میٹھی ایت کو مزید میٹھا بنانے کے لئے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبادست سے ہوم میٹ گلاو جامن کی ریسپی انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو یہ ریسپی پہلی دفعہ میں ہی پرفیکٹ بننے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو ما یوٹیوب چانل کیسے آپ لوگ سب آج آپ کے ساتھ پرفیکٹ ہوم میٹ گلاو جامن کی ایک ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو انشاءاللہ آپ چپی ٹرائی کریں گے آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنے گی سو ویڈیو کو کئی بھی اس پارٹ اسکپ نہیں کرنا ہے آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں ہلوائی سٹائل ہوم میٹ گلاو جامن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم گھی کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیں گے فلائم کتنی رکھنی ہے وہ آگے ہم شلاپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ یہاں پر تیل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے شیرہ تیار کر لیں گے شیرہ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ گہرہ برتل لے لیا ہے اس میں میں نے دو کپ جتنی چینی شامل کر دیا ہے اچھا جس کپ سے آپ چینی لے رہے ہیں اسی کپ کا پورا اپنے حساب رکھنا ہے اور تین کپ جتنا آپ نے پانی شامل کر دینا ہے اگر آپ ایک کپ چینی ڈال رہے ہیں تو ڈیر کپ آپ پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے چینی جتنی ہے اس کا ڈبل جو ہے وہ پانی ہوتا ہے تو بس آپ نے یہ کانٹیٹی کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ اس کا ہاف بنا رہے ہیں تو آپ اس سے ہاف بھی بنا سکتے ہیں ہائی فلائم کر گے آپ نے چینی کو اچھے سے مل کر لینا ہے یہاں پر یہاں پر فلائم آپ کا سلو نہیں ہونا ٹائی ہے اچھے سے آپ نے جب چینی کو مل کر لے تو پھر آپ نے اس کا فلائم سلو کر دینا ہے اور کس وقت اور کون سے پوائنٹ پر یہ سارے پوائنٹ آپ نے بہت کیایفولی وچ کرنا ہے تاکہ جب آپ انشاءاللہ ریسی پی ٹرائی کریں تو پہلی دفعہ ہماری آپ کی ریسی پی پر فیک بنے یہاں پر میں تھوڑا سا زافران شامل کر رہی ہوں آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات ہی آپ اس کے بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے چار عدد ثابت ہری الائچی شامل کریں گے اور مستقل جمل چلاتے ہوئے ہم چینی کو اچھے سے مل کر لیں گے چینی یہاں پر مل رو چکی ہے اب ہم نے فلائم کو کر دینا ہے سلو اوہ ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کی جو یہ دونوں گھی اور جو چاشنی کا کام ہے وہ آپ نے گلاب جمل بنانے سے پہلے کرنا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے آپ فلائم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فلائم کتنی کر دی ہے اتنی فلائم ہونی چاہیے گھی بھی اتنی فلائم پر گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی دونوں کا آپ نے اس طرح سے فلائم آن رکھ کے اب آپ نے گلاب جمل کے تیاری شروع کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایک کب جتنا فل فیٹ ملک لینا ہے ٹی وائٹننگ ملک مطلی جائے گا اس سے آپ کی گلاب جمل پر فیکٹ نہیں بنیں گے اس لئے فل فیٹ ملک جو ہو جس پہ لی کھاوا ہو وہی شامل کی جائے گا ٹھیک ہے جس کب سے میں نے چینی لیتی اسی کب سے میں نے ملک پاوڈر لے لیا ہے ون ٹیبل سپون یعنی کہ ایک بڑا کھانے کا چمچ تیل شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون یعنی کہ ایک بڑا کھانے کا چمچ ہی میدہ یعنی کہ آل پرپس لڑا ہے ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا چاہ کا چمچ پیکنگ پاوڈر یاد لکھی گا کہ یہاں پہ پیکنگ پاوڈر شامل کرنا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم ہلکے سے ہر چیز کو مکس کر لیں گے بہت زور ہاتھوں سے نہیں کیجئے گا اب یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں ایک عدد بڑے سائز کا انڈا آپ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو انڈا نہیں پسند ہے ٹھیک ہے آپ دودھ سے بھی پورے مکسٹر کو گھون سکتے ہیں لیکن بس اس کی ایک شرط ہے کہ آپ نے اس کو گھوننا کس طریقے سے اس کو بلکہ چپ چپ آسا گھوننا ہے آپ کا بیٹر جو آپ کی جو یہ دو ہے وہ جتنی چپ چپی سی ہوگی آپ کا گلاب جمر اتنا پرفیکٹ بنے گا اسی سٹیج پر آپ دیکھ لیجائے گا کہ اگر یہ بیٹر جو آپ کا جو یہ دو ہے اگر چپ چپی نہیں ہے تو فوراں سے آپ تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں یا ایک تھوڑا سا انڈا اور آپ لے کر اس میں شامل کر دیں لیکن یاد رہے کہ آپ کا جو یہ آٹا ہے وہ بلکہ چپ چپ آسا اس طرح سے ہاتھوں میں اسٹیک ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ اسٹیک ہو رہا ہے بس آپ نے یہی چیز دیکھنی ہے ان چیزوں کو آپ نے خلقے سے مکس کر لینا ہے کوئی آٹا نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت اچھا سا آپ نے آٹا گھوننا ہو اور آپ گلاہ جوان تیار کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ نے اسٹیکی سی دور تیار کرنی ہے اسٹیکی دور تیار کرنے کے لیے اگر ضرورت ہو دودھ کی تو گھونتے وقت ہی شامل کیجئے گا گھوننے کے بعد دودھ میں شامل کیجئے گا ورنہ دور سخت ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی تو یہ سارے پوائنٹ آپ نے بہت کیا فلی واش کرنے ہیں میں بار بار اس لئے کہہ رہی ہوں ساماند بہت مہنگا ہے مہنگا ہی بہت ہے آپ کا ساماند ضائع نہ ہو اس لئے پوری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تھوڑا سا تیل لے لیں گے ہاتھوں میں اس طرح سے تاکہ ہم بالز جب بنائیں تو ہماری بالز اچھے سے پرفیکٹلی تیار ہو اور اسٹیکی نہ ہو ہمارے ہاتھ پر اب آپ نے بہت سمودھلی سی کریک کلیس بالز تیار کرنی ہے ایک بھی بالز میں کریک نہیں ہونا چاہیے اگر بالز میں کریک آگیا تو آپ کا گلاب جبن پر فیکٹ نہیں بنے گا اس لئے دونوں ہاتھ تیلیوں کے بیچ میں رکھ کر آپ نے اس طرح سے بالز کو بالکل راؤنڈ شیپ میں اس کو راؤنڈ کرنا ہے اس طرح سے ہاتھ تیلی پر رکھ کر تو یہ دیکھیں پوری ڈاؤنڈ ہو جائے گی اور کریک لس بن جائے گی یہ تھوڑا سا میں آپ کو کلوس لک بھی دکھاتی ہوں اس کا دوسری بالز کے ساتھ یہ دیکھیں پوری کلوس لک ہے میں نے بالکل کریک لس ہے آپ نے کیا کرنا ہے بہت کیارفولی بوچ کریں کہ اس طرح سے دونوں ہاتھ تیلی کے بیچ میں رکھ کر آپ نے اس کو اس طرح سے راؤنڈ کرنا ہے تو آپ کی بالز جب وہ پر فیکٹلی تیار ہوگی اور کریک لس بنے گی یہ کام آپ نے امیجیٹلی کرنا ہے ساری بالز فٹا فٹ تیار کر کے آپ نے رکھنی ہے اور کور کرتے جانا ہے آپ نے جو آپ کا جو آٹا ہے وہ ڈرائی نہیں ہونا ڈرائی ہے اگر آٹا ڈرائی ہو گیا تو آپ کی بالز جو ہے وہ کریک لس نہیں بنے گی اور آبیسلی آپ جب اس کو تیل میں ڈالیں گے تو وہ پھڑ جائے گی یہ بہت سارے ایسی ہوتے ہیں جس کے گلاب جامل آپ کے پر فیکٹ نہیں بنتے ہیں اب یہ ہم نے تیار کر لیے کم از کم ففٹین ٹو ہم ٹوالز تیار کریں گے اس سے زیادہ بھی آپ بیس تک تیار کر سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ بڑے سائز کے بانانے ہیں تو آپ دس کوشش کیجئے گا کہ ففٹین ایکوال ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب تیل کا جو تیمپریچر ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے گلاب جامل فرائی کرنے کے لیے میں نے چھوٹا سا بولس میں ڈال کے دیکھا آنچ اتنی ہی رکھنی ہے جتنی میں نے آپ کو دکھائی تھی جب آپ گھی گرم کرنے کے لیے رکھیں گے تب بھی آنچ اتنی ہونی چاہیے اور جب گھی آپ جب گلاب جامل فرائی کرنے لگے گے تب بھی آپ کی جو آنچ ہے اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ آپ کی آنچ نہیں بڑی ہوئی ہونی چاہیے میں نے پہلی بال ڈالی وہ نہیں اوپر آئی ٹھیک ہے میں نے دوسری بال ڈال کے دیکھا وہ بھی فوراں اوپر نہیں آئی اب میں نے تیسری بال ڈالی ہے جب تک کہ میری تیمپریچر جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں آئے گا تب تک ہم گلاب جامل اس میں شامل نہیں کریں گے اب جب میں نے تیسری بال ڈالی تو کچھ ہی سیکنڈ کے اندر وہ اوپر آگئی جس ون سیکنڈ کے اندر اس سے بھی ہاف سیکنڈ ہوگا میرے خاص سے اور فوراں اوپر آئی ہے اب جتنے بھی گلاب جامل انہیں تیار کر کے رکھے تھے وہ ہم شامل کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ویدن سیکنڈ کے اندر یہ سارے بال ڈال جو ہیں تو تھوڑا سا ٹمپریچر ہمارا بیٹھ گیا ہوگا تو آپ نے کہہ کریں ہلکا سا جو آنچ ہے نا جو ہم نے رکھی تھی اس سے تھوڑی سی آنچ آپ نے بڑھا دینی ہے بس بہت تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں بڑھائی گا بس ہلکی سی آنچ تھوڑی سی بڑھا دی جائے گا تاکہ ٹمپریچر ہمارا مینٹین ہو جائے کی کا ٹمپریچر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اگر یہ پرفیکٹ نہیں ہوگا تو آپ کا گلاب جامان پرفیکٹ نہیں بنے گا یہ خود بہ خود دیکھیں اوپر آنا سٹارڈ ہو گئی ہے جو ہم نے پہلے ڈالی تھی وہ آنا شروع ہو گئی ہے جو تھوڑی بعد میں ڈالی تھی وہ تھوڑی بعد میں آ رہی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ خود بہ خود اوپر آ رہی ہے تو جیسے یہ اوپر آ جائے اور ان کے ادگد ببل آ رہے ہیں تو یہ پرفیکٹ ٹمپریچر ہے آپ کی گھی کا تو آپ جب آئل میں فرائی کر رہے ہیں یا گھی میں فرائی کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے اچھا ایک اور ٹی پیار رکھیے گا کہ گلاب جامان بلکل ڈوبنا چاہیے گھی کے اندر ٹھیک ہے جب آپ ڈالیں گے تو بلکل ڈوبنا چاہیے اتنا گھی ہونا چاہیے اور ذرا گہرا برطن لیجے گا تاکہ ایزی لی آپ فرائی کر سکیں اور جتنا برطن ہو اسی حساب سے آپ نے گلاب جامان جو ہے وہ ڈالنا ہے یہ نہ ہو کہ برطن چھوٹا ہو اور گلاب جامان زیادہ ہو جائے تو اس طرح سے نہیں کری گا جس طرح سے میں نے گھیر دیا ہے جتنی کانٹیٹی میں اتنا ہی آپ کا گھیر ہونا چاہیے اس بات کبھی آپ نے بہت خیار رکھنا ہے جب سارے گلاب جامان اوپر آ جائیں گے دین پھر آپ نے کوئی بھی سٹک لے لینی ہے اس سے تیل کو ہلکے سے موف کر لینا ہے ٹھیک ہے گلاب جامان کو موف نہیں کریں گے تیل کے اندر آپ جو ہے نا سپون موف کریں گے تو یہ خود بہ خود اولٹ پلٹ ہوتے رہیں گے اور جو ہے نا ان کا ایک ہی کلر آئے گا سارے گلاب جامان دیکھیں گلاب جامان پھول چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ اندر سے بہت اچھا سکک ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی میں تیل کو ہی بھوماتی جا رہی ہوں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے گلاب جامان کو ٹچ نہیں کرنا ہے کوئی بھی بڑا سپون نہیں لینا ہے جس سے آپ کا گلاب جامان جو ہے وہ خراب ہو جائے اس کا شیپ جو ہے وہ پھڑ جائے تو ان کو بہت پیار سے بہت احتیاس سے اور بہت تحمل کے ساتھ بنانا پڑتا ہے وہ نہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اس سے نیسے میں فرائی کروں گی اور ٹھیک ہے ہمارا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہم نے پہلے رکھا تھا ٹھیک ہے اب جی جب ہلکا اس میں کلر آ جائے تو تھوڑا سا ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دینا ہے تو میرا تھوڑا سا ٹمپریشور بڑھایا ہے تاکہ ایونلی سارے گلاب جام میں اچھا سا کلر آ جائے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم نے ٹمپریشور نہیں ہائی کرنا ہے بس نارمالی اتنا کی دیکھئیے بابل ساہار ہے میرے تیل کے اندر بس اتنا ہی اب آپ نے کیا کہنا ہے کنٹینیوزلی آپ نے اس طرح سے چاروں طرف ان کو کلر دے دینا ہے اچھا سا ٹھیک ہے جب کلر اچھا سا آ جائے گا یہ تھوڑا سا سپون اس طرح سے چلاتے ہوئے ان کو کلر دے دیں گے اچھا سا اور اب آپ نے پھر سے وہ فلائم کو جو ہے وہ اسی ٹمپریشور پر لے آنا ہے جس ٹمپریشور پر ہم نے فرائی کرنے کے لئے گلاب جام میں رکھے تھے ٹھیک ہے جی اور جب ایونلی سارے گلاب جام میں ایک جیسا کلر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ان کو باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے میرے گر میں بہت زیادہ ڈاک کلر کے نہیں کھائے جاتے اتنا ہی کلر ان کو پسند ہے تو کیونکہ شیرے میں جا کے بھی ہمارے گلاب جامنا اپنا کلر چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے شیرے میں ڈال دیں گے اچھا اس کے لیچے بھی فلائم ہمارا آن ہے ٹھیک ہے اب تیمپریشور کتنا ہونا چاہیے اس کا کیونکہ کور ہوا ہوا تھا تو اس میں سے دھوان ہی کر رہا ہے ادر وائز اس کا تیمپریشور اتنا ہے کہ میں ایزیلی اپنے جو فنگر ہے وہ ٹپ کر سکتے ہیں اس کے لیچے ٹھیک ہے مطلب فنگر میری تیمپریشور برداشت کر سکتی ہے اتنا تیمپریشور ہے چاشنی اتنی گرم ہونی چاہیے نہ تھنڈی ہو نہ بہت زیادہ کھلتی بھی ہو اتنی کہ آپ کی فنگر اس تیمپریشور کو برداشت کر سکتے ہیں اوکی اب آپ نے مزید 20 منٹ اس کو پکانا ہے اسی چاشنی کے اندر فلائم آن رکھنا ہے جو فلائم تھا اس سے تھوڑا سا ہائی کر دیں گے جو میں نے آپ کو فلائم دکھایا تھا اس فلائم سے تھوڑا سا ہائی کر کے آپ نے جو ہے گلاب جامل 20 منٹ تک پکانا ہے جب 20 منٹ پک جائے گا پھر آپ نے فلائم کو آف کرنا ہے اور کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے کم از کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا رسیلہ اور حلوائی سے بہترین گلاب جاملہ ساری ٹپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر کے کومنٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد دکھئے گا